جو بھی بندہ احتجاج کرتا ہے اس کو کمپنی فارغ کر دیتی ہے آپ دیکھیں آپ موسیلی آپ نے یہ ماس پہنے ہوں گے یہ کیوں پہنے ہیں اس کا بھی ایک ریز ہے اللہم آپ کے لئے ہمیں کوئی بھی بیماری نہیں ہے ہم نے ایک احتجاج رکورڈ گیا تھا اور مجھے یہ دیکھیں کہ آپ یہ مجھے کمپنی نے اوپورڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ لوگن کر رہا ہوں میں لوگن فیلڈ آ رہا ہے مطلب کہ یہ کمپنی نے مجھے کام سے نکال دیا ہے مجھے تقریباً اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے سات سال ہو گئے ہیں سات سال میں آج سے تقریباً اٹھارہ انیس میں بھی یہی اس سے اچھا ریٹ تھا ستر روپے سو روپے پلس آرڈر لگتا تھا یا تب میرے ہم سیونٹی فائیف نانٹی پہ فیول کا ریٹ تھا ابھی فیول کا ریٹ ٹو ایٹی ٹو ہے تو ابھی ہمیں اوڈر لگ رہا ہے پچیس روپے میں تیس روپے میں بار روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے گھر جانا یا نہیں جانا یہاں تھا کہ ہمارے کئی جو دوست ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں روڈ ایکسلنٹ میں ان کی جان جاتی ہے کمپنی ایک کرپیا بھی ان کے لوائی کی ان کو نہیں دیتی الٹا جو ان کے بیگ میں جو آرڈر ہوتا ہے وہ بھی ان کو چارج کر دیتی ہے نیوز ون میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان فوڈ پانڈا کے جو رائیڈرز ہیں وہ ادھر احتجاج کر رہے ہیں یہ وہ رائیڈرز ہیں جو موسم کی سکتیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے گھر میں فوڈ ڈیلیور کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فوڈ پانڈا والے ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں ان کا جو حق ہے وہ ان کو حق نہیں دیا جا رہا جو ان کا کمائی میں حصہ ہوتا ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا کیا وجہ ہے کیا فراڈ ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان سے جانتے ہیں السلام علیکم بھجان فوڈ پانڈا پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ڈیلیوری کی جاتی ہے فوڈ پانڈا کو ہم نے ڈیلیوری کرتے ہوئے دیکھیں آج احتجاج کرتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھیں سر یہ ہمارا کمپنی کے ساتھ ہے مطالبہ ہے مطلب ریٹ ہمیں بہت کم دیری کسٹمر سے دو سو روپے ڈیلیوری چارجز لے رہے ہیں ڈیڑھ سو روپے ڈیلیوری چارجز لے رہے ہیں رائیڈر کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر ہم نے سکرین شورٹ بنا کے لگے ہیں تیس روپے ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائف تھرٹی سے نیچے دے رہے ہیں رائیڈر سے بھی کم آ رہے ہیں کسٹمر سے بھی کم آ رہے ہیں اور وینڈر سے بھی کم آ رہے ہیں رائیڈر جو احتجاج کر رہے ہیں اس کی مین وجہ کے ہے سر مین وجہ یہ ہی ہے کہ ہمارا فیول آپ دیکھ لیں آج سے چھ سال پہلے مجھے تقریباً اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے سات سال ہو گئے ہیں سات سال میں آج سے تقریباً اٹھارہ انیس میں بھی یہی اس سے اچھا ریٹ تھا ستر روپے سو روپے پلس آرڈر لگتا تھا اور اس وقت جب فیول اتنا مہنگا ہو گیا تب میرے ہم سیونٹی فائف نانٹی روپے فیول کا ریٹ تھا ابھی فیول کا ریٹ ٹو ایٹی ٹو ہے تو ابھی ہمیں آرڈر لگ رہے ہیں پچیس روپے میں تیس روپے میں اور جانا ہم نے پانچ کلومیٹر چھے کلومیٹر کی دوری پہ ہونا ہے تو اس وقت پورے لاہور میں فوڈ پانڈا ہٹتال پہ ہے پورے لاہور میں نہیں سر ڈی ایچ اے کا زون کر رہے ہیں ڈی ایچ اے والوں کے ساتھ زیادہ اس طرح مطلب ہو رہا ہے کتنے ڈیلیوری چارجز ملتے ہیں آپ کو پر رائٹ کے سر پر رائٹ کا پچیس روپے تیس روپے آرڈر جتنا مرضی ہو ہم اگر پورے دن میں کام کرتے ہیں ہماری ارننگ بنتی بارہ سو ساتھ سو روپے کا اس میں فیول ہو جاتا ہے اگر چالیس اوڈر ہم مارتے ہیں تو اس میں ساتھ سو کا فیول ہو جاتا ہے ہماری ارننگ بننی ہوتی بارہ سو ساڑھے بارہ تیرہ سو جو مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کے طرف سے یہ پہلے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہی ہیں جی سر یہ آج سے نہیں ہو رہا چھ ساتھ مینے سو رہا جو بھی بندہ احتجاج کرتا ہے اس کو کمپنی فارغ کر دیتی ہے آپ دیکھیں آپ موسٹلی سب نے یہ ماس پہنے ہوں گے ٹھیک ہے یہ کیوں پہنے ہیں اس کا بھی ایک ریزہ نا اللہ ماف کرے ہیں ہمیں کوئی بھی بیماری نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب صبح ہم نے ایک احتجاج رکوڈ گیا تھا اور مجھے یہ دیکھیں کہ آپ یہ مجھے کمپنی نے اوپورڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ لوگن کر رہا ہوں میں لوگن فیلڈ آ رہا ہے مطلب کہ یہ کمپنی نے مجھے کام سے نکال دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہی اوڈر کرتے ہوگے فوڈ پانڈا کو آپ کا ڈیلیوی چارجی تو آتا ہوگا وہ ون ففٹی سے ٹو انڈرڈ آتا ہوگا ڈیئر سو سے دو سور پہ اور ہم رائیڈر سردی میں گرمی میں چاہے آپ تفان آئے بارش آئے ہم آپ کو ڈیلیوی کرتے ہیں اور ہمیں کتنا ڈیلیوی چارجز ملتے ہیں اونلی بیس روپے پچیس روپے میکسیم تیس روپے کتنے کلومیٹر کی رائٹ ہو تو اتنے ملتے ہیں سارا اگر پان سے سات کلومیٹر بھی ہونا تو میکسیم ہمیں فورٹی فائی ملتے ہیں اور کمپنی جو یہاں وہ ٹو انڈرڈ پلس لیتی ہے ریاو سے کشمر سے کشمر سے ٹو انڈرڈ پلس لیے جاتے ہیں اور آپ کو تھرٹی فورٹی ملتے ہیں یہاں بہت ابھی ختم نہیں ہو رہی یہ جو کمپنی ہے یہ جو وینڈر یعنی کہ جو ریسٹورنٹ ہے ان سے بھی یہ فورٹی پرسنٹ کمیشن لے رہی ہے یعنی کہ ایک ہزار کا اگر انہوں نے آرڈر دیا ہے تو اس میں سے یہ کمپنی چھے سور روپے ان کو دیتی ہے فور ہنڈرڈ اپنی کمیشن رکھتی ہے یعنی کمیشن فورٹی پرسنٹ چلن جی یہ ایک ظالمانہ اقدام ہے کہ آپ ریسٹورنٹ سے بھی لیتے ہیں آپ ان غریب لوگوں کا جو کمیشن بنتے ہیں اس میں سے بھی حصہ لے لیتے ہیں تو اور بھائی بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں ادھر کچھ تین سو فورٹ پانڈا رائیڈرز مجود تھے اور بہت ساری ابھی چلے بھی گئے ہیں بہت ساروں کو نوکریوں سے فارق صرف اس وجہ سے کر دیا جاتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں آپ آواز کیوں اٹھاتے ہیں تو یہ ایک ظالمانہ قدم ہے جی اسلام علیکم جی جو بھی ہے سر میں جو نا فورٹ پانڈا آپ زیادہ خود کمپنی بلکل صحیح ہے جو ان کی منجمنٹ پاکستانی پکے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ جو نا مسلمان مسلمان کو فائدہ نہیں دے رہا ٹھیک ہے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہ اور رائیڈر کا جو نا حق مار رہی ہے نہ ان کو میڈیکل دے رہی ہے نہ ان کو جو نا کسی قسم کا جو نا انشورنس دے رہی ہے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں دے رہی سب کچھ اپنا آر بول میں آپ خود کھا رہی ہے کیوں نہیں دے رہی رائیڈر کو ہمیں کیوں نہیں سہولت دے رہی انہوں نے کہا ہمیں چھینے جاتا ہے سر سب کچھ چھینے جاتا ہے ان کے خلاف کوئی نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا کبھی مشکل آجے سر کوئی بھی نہیں ہوتا سر یہ میرے ایکسیڈنٹ میں دان ٹھوٹے ہیں تو کوئی جو نا میڈیکل کی سہولت نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں کچھ کرتا واللہ علم یہ فورپانہ کو میں غلط نہیں کہہ رہا فورپانہ بزایت ہے خود بہت اچھی کمپنی ہے لیکن جو ان کی منجمنٹ ہے نا ادھر پاکستان میں وہ بلکل زیرو پرسنٹ ہے وہ بلکل جو نا ان کو جو نا رائیڈر کو جو نا بلکل سلطن نہیں دے رہی یہ میں مجھے تو بھی جو نا سال سے آٹھ ماہ ہوئے ہیں مجھے ان کی کوئی پروان نہیں ہے لزق وہ مالک کی ذات دینے والی ہے وہ قرآن پا کا فیصلہ ہے ایک در بند سو در کھلا لیکن مجھے آؤٹ بورٹ بھی کرتے ہیں کہ تو مجھے کوئی ٹینچن نہیں ہے لیکن ان کے لیے جو نا میں کھڑا ہوں رو بلو واللہ علم میں صرف اللہ کی ذات سے ڈارتا ہوں اور ان سے کسی ایسیسن نہیں ڈارتا ہے خود بانتا ہے مجھے آؤٹ بورٹ کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت یہاں تک نہیں ختم ہو رہی دیکھیں کہ اگر کوئی رائیڈر ہے وہ صبح روزی روٹے کے لیے نکلتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے گھر جانا یا نہیں جانا یہاں تک کہ ہمارے کئی جو دوست ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی جان جاتی ہے کمپنی ایک کرپیہ بھی ان کے لوائی کی ان کو نہیں دیتی الٹا جو ان کے بیگ میں جو آرڈر ہوتا ہے وہ بھی ان کو چارج کر دیتی ہے اور کئی لوگ اگر کسی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو آرڈر ہوتا ہے اس کے بھی پیسے چارج کر دیتی ہے اور دوسری بار یہ کئی لوگ ہمارے جو رائیڈر دوست ہیں ہمارے وہ پہج ہو چکے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو دماغ میں چھوڑ لگنے سے مفلود ہو چکے ہیں جو پاگل ہو چکے ہیں مگر کمپنی ایک روپیہ بھی ان کو نہیں دے رہی ہے کیا کہتے ہیں یہ اربو روپے کی یہ ایڈورٹائزنگ کر رہی ہے مگر رائیڈر کو سپورٹ نہیں کر رہی جو ان کو سپورٹ کرتا ہے ہمارے سر پہ یہ کمپنی ہے ہم آج کام چھوڑ دیں فوڈ پانڈا کیا کر لے گا ان کے منیجمنٹ جو ہے وہ گاڑیوں میں جا کے دیں گے کسپر کے گھر بتائیں مجھے آپ گرمی سردی ہم جو نہ برداشت کرتے ہیں یہ رائیڈر بہت زیادہ برداشت کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں میں جو نہ آیا تھا لیکن تین چار ماہ سے میں سٹرگل کر رہا ہوں کوئی نہ کوئی جو نہ ہونا چاہیے جس کو ہم بات سنائیں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے ہیلی ٹاور سار باہر سننے ہیلی ٹاور گئے ہیں ہیلی ٹاور گئے ہیں انہوں نے جو نلائی پاپ دے کے بھی دیا کہ جو نا ہم اس کو ٹکٹ بنائیں کوئی بات نہیں کر رہے کچھ نہیں ہو رہا یہ تھوڑے دن پہلے لڑکے کا موائل چھینہ گیا ہر چیز بائی کتا کے لے کے اور اس کو اس نے جا کے پوچھا ہے کہ یار میرے ہر چیز چھینی گئی ہے اس نے بولا آرڈر ڈیلیور کار دیا ان کو اپنے آرڈر کی پڑی ہوئی ہے وہ بندے کی جو نا یہیں پوچھ رہے تم تو سیف ہونا تمہیں کچھ ہوا تو نہیں مارا تو نہیں ہے یعنی کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے آپ نے یہ جو اپنی ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائیک بھی آپ لوگوں کے اپنی ہوتی ہے سیول بھی آپ لوگوں کے اپنی ہوتی ہے یہاں تک کہ پیٹرول سے لے کے بائیک سے لے کے انجن آئل سے لے کے یہ جو میں نے اپر پہنا ہوا یعنی جو جو بائی نے شلٹ پہنی ہی ہے اور یہاں تک جو بیگ ہمارے پیچھے اس کے ہم پیمٹ دیتے ہیں ہم اس کو یہ ہمیں کمپنی چارج کرتی ہے ہم ان سے پرچیز کرتے ہیں یہ جیکٹ کتنے کی دیتے ہیں یہ سولہ سو روپے کی جگٹ ہے اور جو بیگ ہوتا ہے پچیس سو روپے کا بیگ ہے بیگ بھی آپ کو لینا پڑا ہے ہاں جی بیگ اور پچیس سو روپے کے یہ آئی ٹی بنانے کے چارجت لیتی ہے مطلب کہ کچھ بھی فری نہیں ہے ٹوٹل یہ فروڈ ہے یہ آپ دیکھیں کہ اگر میں کام کر رہا ہوں تو مجھے اگر پچیس سو روپے تیس سو روپے ملتے ہیں آرڈر کے تو یہ کمپنی جو ہے اس سے لیتی ہے ڈیٹھ سو سے سو روپے اگر آپ اس کو چیکنڈ بیلنس دیکھیں اگر اس کو کلکلیشن کریں تو روزانہ میں کروڑوں اربوں روپے کا چونہ لگا رہی ہے یہ پاکستانی عوام کو یہ مگر یہ ایسا ہے یہ سکیم ہے یہ پردے کے پیچھے کا سکیم ہے یہ جو نظر نہیں آرہا میری گزارش وزیراعلا پنجاب چیف جسٹس صاحب اور دوسرا یہ وزیراعظم کاکر صاحب اور دوسرا یہ یہ جو اپناہ فنیاز منسٹر ہیں شمچاد اکثر صاحبہ یہ انتہ کا میری آواز جانی چاہیے اور ان کو یہ چیکنڈ بیلنس لینا چاہیے فیڈبیک لینا چاہیے ایک کمپنی ہے جو اربوں خربوں کا یہ کام کر رہی ہے مگر کوئی بھی سہولت پاکستانے وہاں کو نہیں بھیر رہی ان کی طرف کوئی نہیں آرہا فورپانڈا کی طرف کوئی نہیں آرہا یہ بچے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں بہت زیادہ میند کیا تھے لیکن ان کو پھل نہیں ملتا ہم یہ جانور کی طرح کام کر رہے ہیں صبح آٹھ بجے شروع ہوتا ہے صبح پائی بجے تک یہ انسان نہیں ہے ان کو ریسٹ نہیں ملنی چاہیے یہ کون سا دول ہے اس کا ہونا چاہیے یہ میرا ایکسینٹ ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری فنگر ایکسینٹ میں گئی ہے یہ میرا تین سال پہلے ایکسینٹ ہوا فورپانڈا کرتے ہوئے جب میں گیا ہوں کمپنی میں اس کا کلیم لینے کے لیے کوئی لائف انشورس نہیں ہے کوئی میڈیکل انشورس نہیں ہے کیا میں اب یہ میرا پکڑ نہیں سکتا یہ دیکھیں یہ میری گریپ ہی نہیں ہے صبح تو لے کے شام تک اگر دو تین سو کمانڈا ہے تو میرے خیال جب فورپانڈا صاحب تو انسلوٹ ہے کہ انہا نہ کرو جنہ کو انہا دے بچارے ہیں کمہ سے کم انہا حق انہا دے دیو تاڑے کو جینا دے نہیں مار دے پہ اپنا مرنہ ہی مانگ دے پہ نہیں کہ سانو روزی روٹی دے 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 او دینہ نو پچھاؤ تاڑی میرے بانی جناب بہت شکریہ ساڑی آواز ہے اور تاڑے تک گئی ہے اے آجزی نہ لے انہا لوگاں دے سنو اگر انہا غریباں دے سنو گئے تو اللہ دے ذات خوش ہوئے گی انشاءاللہ تعالی انہا دے ذریعے تاڑے کران دے ویچے تاڑے گر اللہ پاک نے تانو دیتا ہے اگر انہا لوگاں دے گا اللہ پاک تانو اور زیادہ نوازے گا اے ساڑی دعا ہے لیکن انہا لوگاں پورا پیار کرو جو انہا دا حق باندھانا کما سے کم ہو دے دیو پاکستان زندہ با فوڈ پانڈا رائیڈرز میرے ساتھ مجود تھے جو موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے گروں پر فوڈ پہنچاتے ہیں لیکن فوڈ پانڈا جو کمپنی ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے ان سے ان کا شکوہ ہے کہ ہماری پیمٹ ہمیں پوری نہیں دی جاتی اگر ڈیلیوری پر دو سو روپے چارجز فوڈ پانڈا لیتا ہے تو اس میں سے تیس یا چالیس روپے ان کو ملتی ہیں بائیک بھی ان کی فیول بھی ان کا بائیک کی منٹینس بھی ان کی اگر اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی جان سے چلا جاتا ہے تو کوئی لائف انشورنس نہیں ہے کوئی کسی قسم کی کمپنی سپورٹ کمپنی پروٹیکشن ان لوگوں کو نہیں ہے تو یہ فوڈ پانڈا کے رائیڈر ہیں جو احتجاج کر رہے تھے ہم نے آپ تک پہنچایا فوڈ پانڈا کی منجمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کا جو حق ہے وہ ان کا حق ان کو دیا جائے اللہ حافظ